السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے وولن کپڑے جیسے کہ سوائٹرز ہیں شالز ہیں اور لائٹ کلر کے ہیں یا دار کلرز کے ہیں وہ ہم آٹومیٹک مشین کے اندر کس طرح سے دھوئیں گے کہ نہ ہی وہ خراب ہو نہ ہی ان کے کلرز خراب ہو اور وہ بہت ہی زبردست طریقے سے دھول جائیں گے بلکل فریش اور نیو ہی رہیں گے تو یہ تمام جو ہے میں نے کچھ سوائٹرز لے لیے ہیں بچوں کے سوائٹرز ہیں میرے سوائٹرز ہیں شالز ہیں جس میں سے کچھ لائٹ کلرز کے بھی ہیں اور ڈاک کلرز کے بھی ہیں تو یہ ہم نے سوائٹرز کچھ لے لیے ہیں اور اب میں جو ہے وہ اس کو واشنگ مشین میں ڈال دوں گی اور اکثر لوگ جو ہے ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ واشنگ مشین میں اگر سوائٹر دھوئے جائیں تو وہ لمبے سے کھٹ جاتے ہیں یا ان کے کلر فیڈ ہو جاتے ہیں یا ان پر روہ آ جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم نے یہ کئی بار دھو کر اس کو دیکھا ہے تو آپ جو ہے وہ آٹومیٹک مشین میں بلکل بغیر در کے اپنے سوائٹرز اور شالز بغیرہ آپ دھو سکتے ہیں اور وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے نہ ہی ان پر روہ آتا ہے اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جس آپشن پر کپڑے دھوتے ہیں آٹومیٹک مشین میں آپ نے اس پر کپڑے نہیں دھونا ہے کیونکہ اس میں آپشن دیئے ہوئے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر آپشن کے اندر مشین کی سپیڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو جیسے کہ کوئک پہ جو ہے وہ زیادہ تیز مشین چلتی ہے اور جو ہے ہم اگر کارٹن یا جینز کے کپڑے یا ڈاک واش کرتے ہیں تو اس پر مشین کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے آپشن پر جو ان کے ہیں اس پر جو ہے وہ وولن کپڑے نہیں دھونے چاہیے تو یہ ہے اس میں ایک آپشن وول کا تو یہ ہم اس پر جو ہے وہ کپڑے دھوئیں گے اور مطلب ہم اپنے سوائٹرز وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم دھوئیں گے اور بالکل بھی خراب نہیں ہوتا بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس میں کپڑے آپ کے جو ہے دھول جاتے ہیں وولن تو آپ کے پاس جو ہے وولن شالز ہیں یا گلاوز ہیں سوائٹرز ہیں یا آپ کے پاس لانگ کوٹس ہیں آپ سب جو ہے وہ اس میں دھو سکتے ہیں بغیر کسی دھر کے تو اب میں نے جو ہے وہ اس کو وول پر جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے تقیباً فورٹی منٹس جو ہے وہ مشین چلے گی اور جو ہے وہ اس کے اندر اب ہم جو ہے وہ سرف اور ڈیٹرجنٹ جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے تو آپ جو ہے وہ چاہے تو اس میں پاودر والا سرف بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹرجنٹ اور یا لیکویڈ والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں جو ہے وہ لیکویڈ والا جو ہے وہ ڈیٹرجنٹ یوز کرتی ہوں تو وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور تقریباً دو کیجی جو ہے وہ اس کا ویٹ ابھی مشین نے بتایا ہے کہ سوائٹرز کا ہے تو اس کو جو ہے میں نے اسی حساب سے جو ہے وہ اس میں سرف ایڈ کیا ہے تو اب ہم بس اس کو آن کر دیں گے اب یہ فورٹی منٹس پہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ مشین جو ہے وہ چلنا شروع کر دے گی اتنا یہ پانی اس کے اندر جمع ہو جائے گا کہ مشین سٹارٹ ہو سکے تو ابھی جو ہے یہ مشین پانی لے رہی ہے تو آپ جو ہے وہ کبھی بھی آٹومیٹک مشین کے اندر کپڑے جو ہے جو ہے جس اس پہ دھوتے ہیں آپ سیٹ کر کے لے اس پر جو ہے وہ آپ سوائٹر اور وولن شالز نہ دھوئیں آپ ہمیشہ وول والے آپشن کو ہی چوز کریں اور اس پر ہی ہمیشہ سوائٹرز کو واش کریں تو اب جو ہے وہ یہ مشین جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ چل رہی ہے اور یہ تقریبا فورٹی منٹس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بغیر کوئی ایرر دیئے اور بغیر سوائٹرز خراب کریں یہ آپ کے سوائٹرز دھول جائیں گے اوکی جی ہماری جو ہے مشین کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ اینڈ ہو گئی ہے اب ہم جو ہے وہ سوائٹرز کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انلاک ہو گیا ہے اس کا دروازہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے یہ کپڑے سارے دھول چکے ہیں بولن اور بلکل بھی اس کے اندر کھچاؤ نہیں ہے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی لائٹ کلر کے کپڑوں کے اوپر کوئی ڈاک کلر کے کپڑے کلر چڑ گیا ہے اور جو ہے وہ زبردست طریقے سے سارے کپڑے جو ہے وہ دھول چکے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ پھر جلد ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم